دو لوگوں کا نام آتا ہے آپ کے ادارے سے تعلق ہے ان کا ایک جنرل باجوہ اور دوسرا جنرل فیز تحریک انصاف کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے پی ایم ایل این کہتی ہے جنرل فیز کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے تو اس حوالے سے کیا انٹرنل کو اسیسمنٹ ہو رہی ہے آپ کے یہ دونوں جنرل تھے کیا انہوں نے واقعی کوئی اپنے منڈٹ سے تجاوز کیا اخترار سے تجاوز کیا کہ ان کے خلاف کوئی مہکمانہ داروائی ہونی چاہیے اچھا جی یہ جو آپ نے بات کی پرجنگ کی میں آپ کو کہوں گا کہ آرمی سے ریلیٹیڈ اگر کوئی بھی خبر ہے کوئی نیوز ہے تو آپ اپنی توجہ صرف آئی ایس پی آر کے پیسل ایلیس تکے رکھیں وہی نہیں وہ دیس دی اونلی کریڈیبل سورس آپ نے دیکھا ہوگا آئی ایس پی آر کے بہت سے فیک اکاؤنٹ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں وہاں پہ آئی ایس پی آر کا صرف ایک ہی جو افیشل ہنڈل ہے دی ایس دی اونلی ایکچول سورس جو انفرمیشن کا آرمی کے بارے میں اور آرم فوریس کے بارے میں ہے تو اسی پہ دوجہ رکھیں تو دی ایس تو پھر یہ استرابی قسم کے جو سوالات ہیں جو کہ مفروضے اور سپیکولیشن بھی بیسے جس پہ آپ نہیں جائیں نہیں یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مزید جو آپ نے جہاں تک جو آپ نے ذکر کیا دیکھیں آرمی کا ایک اپنا جو ایک بڑا کمپریہنسیو نظام موجود ہے لاکھوں افراد اس ادارے میں کام کرتے ہیں اس کا ایک اپنا بڑا کمپریہنسیو سسٹم موجود ہے اگر کوئی تعمیری تنقید ہو اور کوئی چیز ہو جس سے وہ تعدیبی کاروائی ہوتی ہے آہ بٹ ڈیٹ سسٹم جو ہمارا ہے وہ بیسٹ ہے ڈیو پروسس کے اوپر آہ پروائیڈنگ جسٹس آہ بڑا کمپریہنسیو سسٹم جو ہمارا ہے ہی ہے کہ افواج پاکستان کو سسٹ کے اوپر کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ آہ ڈیٹ اس ڈی اور آرچنگ جس پہ آپ بھی اگری کرتے ہیں ہم سب اگری کرتے ہیں کہ یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے کسی بھی ملک کے اندر جو افواج سیاست یا کہ ایک مذہب یا ایک خاص مسئل یا ایک فرقے کی طرف توجہ ہو جائیں سے خلاف ہوئے تو وہ انتشاری پھیلتا ہے سپنکورٹ آف پاکستان میں جو باتچیت ہوئی ہے وہ باتچیت جسی ہے وہ اگر وہ اوپن باتچیت ہوئی ہوتی اگر وہ اوپن ہونی ہوتی تو اس کو اوپن ہی کیا جاتا دیکھنا تو وہ وہاں پہ جو باتچیت ہوئی ہے کسی وجہ سے وہ معزز جج جو ہمارے جج ہیں چیپ جسٹس ہیں ان کے اور ادام کے درمیان ہوئی ہے جہاں تک آپ کے بات کی ہے آپ کا اس میں سوال گیا ہے کہ عید کے بعد بلک میں امرجنسی پلس لگ رہی ہے یا مارشل کا کوئی نفاظ ہو رہا ہے ہمیں تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے لیکن اگر کوئی اس قسم کی چیزیں سویل میڈیا پر یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کو ڈسپیل کر دیجئے کہ آئی ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے میں پہلے بھی ارس کی ہے کہ سوشل میڈیا میں آئی ایروز میں نے بات کی تھی آن فورس کی ان کے عدد داران کے بارے میں یہ میں نے بات کی تھی کہ ان کے بارے میں آئی ایروز بے بنیاد بغیر کسی جواز کے صبح اور شام چہرے اور بغیر چہرے کے نامی اور بے نامی ایکاؤنٹ سے ایک تواتر سے ایک پرپاگنڈا جاری ہے اب یہ آپ موجس لوگوں پہ ہے جو اتنے تجرباکار لوگ ہیں اور پاکستان عوام ہیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ایک ڈیبیٹ ہے اور بحث بہر بحث ہے یہ معاملہ کہ افواج پاکستان کی جو سیکیورٹی الیکشن کے لیے وہ دیسے معذرت کی گئی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں توہر سا اس کو کلیر اگر کر دیں گے میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان کی جو تائیناتی ہے چاہے وہ الیکشنز کے لیے ہو چاہے وہ کردلتی آفات کے لیے ہو چاہے وہ پولیوں کے لیے ہو سینسز کے لیے ان ایڈ آف سیول جتنی تائیناتی ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کرتی اور آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت ہوتی ہے وزارت دفعہ اس صلحے میں اپنا انپوٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے جو کہ زمینی اور متحرک حقائق پر مبنی ہے تو دی پوزیشن اس تو آپ بینگ اے ملٹی سپوکسمن آپ یہ کہہ رہ سکتے ہیں یا کہیں گے کہ چونکہ یہ ایسیڈنٹس بڑے ہیں اس وجہ سے چونکہ آپ کے آپریشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے آپ اس ڈپلائیمنٹ کو ایڈ نہیں کر سکتے یا آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے جو آگے نیوال الیکشن اس کے ذریعے لیے دیکھیں میں آپ کو اپنی بریفنگ میں جو سیکیورٹی کی عمومی صورتحال تو ایک سرٹن ڈیٹیئر آپ کو بتائی ہے یہ پہلے ایک سوال ہوتا کہ کس طرح کا آپریشن جا رہا ہے تو میں نے جو اس سرکت آپریشنز ہو رہے ہیں جو آگے آپریشنز آ رہے ہیں جو ایک کمپین ہے جس میں بیلد اسفر اس دی مین فیز فوکس جس میں سیکیورٹی انیبلنگ انوارمنٹ دی ہے تو موجودہ اور آنے والے آپریشنز کی جو نویت ہے وہ بھی آپ کو بتائی وہ کس طرح کی ہے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز کی جو آمی کی جو تائیناتی ہے جو ڈیوائرمنٹ ہے اس کی مجاز حکومت پاکستان ہوتی ہے اور ہم نے اس کے اوپر جو اپنا مفصل انپورٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو بھی ٹیٹیل میں اتا دی ہے سپریم کورٹ کے اندر جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا گیا ہے وہ سارا انپورٹ جو ہم نے